لاہور کے عوام کو انگریز قوم کے ساتھ شدید محبت ہے اور وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں میرے لیے یہ بات خاصی باعث حیرت تھی کیونکہ انگریزوں نے نیڑ سو برس تک یہاں کے لوگوں کو گنام بنائے رکھا ہے اور اس دوران ان پر سخت مظالم رواہ رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں ایک روز ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گوت میں لیتکارے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ مو سے کچھ بولے بھی جاتا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی سبو کرتے ہیں لہذا میں نے اپنے ہمرائی سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا یہ شخص اپنے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آہا میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے شادی کے موقع پر دلہ کی سالیاں اپنے بردن لوگ کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں ناجر جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی رائب کر دیتی ہیں بعد میں اس جوتی کی واپسی کے لیے دلہ کو مو مانگی رقم دی جاتی ہیں ادا کرنا پڑتی ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ جوتی چھرانے کی یہ رسم شادی بیعہ کے علاوہ ہر جمعہ کو مسجدوں کے باہر بھی ادا دیا اور یہ رسم سالیاں نہیں سالے ادا دیا لاہور کے بینکوں میں کیش کی بسمولی کے دو طریقے ہیں ایک چیک دے کر دوسرا کیشئر کو پستور دکھا گیا عوام میں دوسرا طریقہ زیادہ مکم ہے وہ گوز میں بہت کب لگتا ہے یہاں کزن کا رشتہ مجھے خاصا اُلجا ہوا محسوس ہوا ایک شخص نے اپنی ذاتی خاتون کا تعریف مجھ سے گرائیا اور کہا یہ میری کزن ہے اس وقت میرے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا اس نے میرے کان میں کہا پچھلے سال یہ میری کزن تھی ہمارے ہاں مغرب میں مکہی کی روٹی ہوتی ہے گندم کی روٹی ہوتی ہے بیسن کی روٹی ہوتی ہے چھانپورے کی روٹی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی ہے تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا کسی کو کھاتے نہیں تھا میں ایک دفعہ دہور کے بدارِ حسن گانا سننے گیا جو تواف مجرہ کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ یہی عزت کی روٹی دے ہم اہل مغرب روٹے کے بارے میں کوسن جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں یہ برتن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کا بغیر کوئی ٹائلنٹ اور کوئی پارلیمنٹ خانی نہیں ہو جائے پاکستان میں اچھا نہیں ہے یہاں نہیں پڑھنے چاہیے پاکستان کا قومی لباس شروار کرتا ہے میرے لئے اپنے مغربی دوستوں کو شروار کے قبائف سے پوری طرح آگاہ کرنا خاصہ مشکل ہے بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو شروار پہنی جاتی ہے اس پر بھی اگرچہ کافی کا بڑا لگتا ہے مگر سندھ گروشستان اور سرہت کی شروار کا دور اور تقریباً برطانیہ کے رگوے کے برابر ہیں چنانچہ پاکستان کے رورم ایریاز میں دستار کا بھی بہت رواج ہے جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور بڑیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے شروار کی کبھی بروا نہیں میں جب پاکستان گیا ایمیندے آخر ایک چھوٹا تھا پاکستان میں ایک بہت رذیز بھن پایا جاتا ہے جسے عام کہتے ہیں اسے لولی باب کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتا ہے کئی لوگ عام پور پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے لیتے ہیں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جھمگڑے میں رہتے ہیں میں نے ایک لاہوریہ سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں اس نے جواب دیا کچھ نہیں صرف عام پورا کرتے ہیں شکریہ